دارک سولز واکتھرو پھر 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 بہنس کے پاس بندہ بیٹھا آپ اسے بات کر سکتے ہو ہمیں یہ ہی گائیڈ کرے گا کہ ہم لوگوں نے کرنا کہہ ہے وہ ہمیں ان دو لکیشن مگرہ بتائے گا مطلب ٹھیکٹ لوکیشن تو نہیں جسٹ ہنٹس دے گا اور اس سے اقیقی بنیاد میں اس کی دائلوگ اس کی دائلوگ سکپ کر رہا ہوں جنرل رول آف تھم انپ شنز کے معاملے میں یہ ہوتا کہ کسی بھی این پی سی سے جب آپ بات کرو تو اس کا ڈائیلوگ پورا ایکزاوسٹ کرلو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے بات کرتے رہو جب تک کہ وہ اپنا آخری ڈائیلوگ بار بار ریپیٹ کرنا شروع نہیں کر دیتا جب وہ اپنا آخری ڈائیلوگ ریپیٹ کرنا شروع کر دے گا تب ہم سمجھ جائیں گے کہ باز اب اس کا مزید کوئی ڈائیلوگ یہاں پہ باقی نہیں رہا ہے سیم یہاں پہ ایک اور این پی سی ہے یہ این پی سی بیسیکلی انیشیل جو گیم کے میریکلز ہیں وہ سہل کرے گا تو اگر آپ نے فیتھ بیلڈ چوز کی ہے یا فیتھ ہینڈ سٹرنٹھ بیلڈ چوز کی ہے تو گیم کے سٹارٹ میں جو آپ کو بیسیک میریکلز وغیرہ آپ چاہیے ہوں گے وہ یہاں سے آپ کو ملیں گے تو شروع میں یہ بات کرنا کے موڈ میں نہیں ہوگا پر اسے آپ ایک دوبار بات کرو گے تو یہ ایک کوپر کوائن دے گا اور اس کے بعد پھر یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کیا اس کا کوئننٹ جوائن کرنا ہے تو آپ بولو یس ایٹس اوکی کوئننٹس جو ہیں وہ بسیکلی موسٹلی ملٹی پلیئر سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں جو کوئننٹ ہم لوگوں نے جوائن کیا ہے اس سے بھی بسیکلی یہ ہوگا کہ اگر کوئی ریل پلیئر ہماری گیم میں آکے انویڈ کر کے ہمیں مارنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم ایک اور ریل پلیئر کو انوائٹ کر سکیں گے اس طرح کوئی معاملہ ہے زیادہ میں ملٹی پلیئر کا فین نہیں ہوں مجھے اس کی زیادہ انفرمیشن نہیں ہے اور ویسے بھی یہ جو واقتر ہے وہ مین سنگل پلیئر اس کو فالو کرنے کے لئے ہے میں زیادہ ملٹی پلیئر کو ڈسکس بھی نہیں کروں گا سو سب سے پہلے چیز لرن جیسچر اور اس کے بعد جب ہم پرچس کرنے کے لئے جائیں گے تو یہاں پہ ہمیں بیسک جو میریکلز ہیں وہ دیکھ جائیں گے اپنے اس کے حساب سے آپ چاہو تو وہ یوز کر سکتے ہو موسٹ جو سپورٹیو میریکلز ہیں وہ ہیل میں آتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہیل اگر آپ نے کلیرک کلاس چوز کی ہوگی تو یہ شاید آپ کے پاس آل ریڈی ہوگا اور اس لحاظ سے یہ جو ٹالیسمن ہے بیسک یہ بھی شاید آپ کے پاس آل ریڈی موجود ہوگا اس کلاس کے ساتھ اوڈروائز یہاں پہ آکیا بائی کرسکتے ہیں بلکہ یہاں بائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ ٹالیسمن ہے ابھی ہمیں مل جائے گا فری میں اس کے علاوہ فورس ایک اچھا میریکل ہے بائی کرنے کے لئے اور ہومورڈ ہومورڈ آپ کسی بھی جگہ سے ٹیلیپورٹ کر کے واپس جو لاسٹ ریسٹ کی ہوئی بون فائر ہوگی وہاں پہ آ جاؤگے اور جو اگر آپ مطلب میریکل یوز نہیں کر رہے تو آپ کو ایک آئیٹم ملے گا جو کہ آپ بائی کرسکتے ہو اور ڈیفرنٹ لوکیشن سے پک کرسکتے ہو اس کو یوز کر کے آپ دوبارہ ٹیلیپورٹ کرسکتے ہو اور فورس جو ہے یہ بیسیکلی ڈیمیج نہیں کرتا ہے لیکن ملٹیپل اینیمیز کو 360 ڈیریکشن کے اندر دور تھکیلتا ہے سو یہ سٹارٹنگ بیسک میریکلز ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ہائی لیول افینسیو میریکلز بھی ہمیں ملتے رہیں گے اس سے بات کرنے کے بعد اب ہم جائیں گے یہاں سے اوپر اور یہ آئیٹم پک کریں گے اور اس کے بعد اس جگہ سے ڈروپ ہوں گا یہ بیسیکلی لیفٹ کی جگہ ہے جو کہ ابھی اکٹیو نہیں ہے جیسے کہ میں نے بولا کہ فائر لنک شرائن ایک سنٹرل ہب ہے اس پوری جگہ کی بلکہ پورے میپ کی جو سارے ایریاز ہیں سو بہت سارے شارٹ کٹ واپس آکے ملیں گے یہاں پہ سو یہ ہومورڈ بون ہمیں ملی ہے میریکل کی جگہ پہ یہ آئیٹم یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ آہ لازٹ ریسٹ کی ہوئی آہ بون فائر پہ ٹیلیپورٹ کرنے کے لیے اور مورننگ سٹار ایک اچھی بیسیک ویپن ہے سٹارٹ کے لیے میبھی میں اسے یوز کروں اور تیلیسمن آہ جیسا کہ میں ابھی بول رہا تھا کہ یہ بیسیک تیلیسمن ہمیں یہاں سے مل جائے گا سو اب یہاں سے نیچے ڈراؤپ ہوتا ہی آہ جو سکیلیٹر ہیں وہ ہم پہ حملہ کریں گے سو بیسیکلی آپ لوگوں نے وہی کرنا ہے جو میں کر رہا ہوں یہ آیا اس وقت ہمارے لیے بہت ہائی لیول ہے یہاں پہ آنا ایک طرح سے سوسائیڈ کرنے کے برابر ہے سو میک شور کہ آپ تیز تیز موو کرو سمپلی آئیں گے یہاں پہ یہ ایک سول آئیٹم پک کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے نکلنا ہے یہاں سے دیکھ رہے ہو کتنا زیادہ ڈیمیج کر رہے ہیں دو سے تین ہٹ میں یہ ہمیں مار دیں گے سو جسٹ رن یہاں پہ اور سکون سے یہاں پہ لیفٹ سائیڈ ہوتے ہوتے اس طرف اور آکے ہم فورن سے بون فائر پہ ریسٹ کر لیں گے اور ریسٹ کرنے کا آپشن نہیں آرہا کیونکہ ایک سکیلٹن مجھے جو ہے فالو کرتے ہوئے قریب آگیا تھا اور وہ پھر گر کے مر گیا ہے تو جب بھی ہم بیسٹ کریں گے ورلڈ سٹیٹ جو ہے وہ ریسٹ ہو جائے گی سارے اینیمیز دوبارہ اپنی انیشئل پوزیشن پر چلے جائیں گے اور ریسپون بھی ہو جائیں گے جن کو ہم مار کی آئے تھے بات یہ ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے اس سکیلٹن ماری جگہ پہ دوبارہ جانا ہے لیکن اس سے پہلے جتنی بھی سولز ہیں ہمارے پاس وہ ہم یہاں اپنے لیول پہ لگا دیں گے کیونکہ جو سولز یہاں پہ خرچ ہو جائیں گی وہ ہماری ڈیتھ پہ مزایا نہیں ہوں گی سو پھلحال میرا فوکس سٹرنٹھ ہے سکسٹین سٹرنٹھ بیسٹ ہے کیونکہ ایک بہت ہی کمال کی الٹرا گریٹ سوڈ ایک بہت ہی ہیوی اور ہارڈ ہیٹنگ سٹرنٹھ ویپن ملنے والی ہے اور میں اپنی سٹرنٹھ ہائی کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جلدی سے میں وہ ویپن ویلڈ کرنے کے قابل ہو جاؤں اور اس سے پہلے کہ ہم دوبارہ انس سکیلٹن والے ایریا کی طرف جائیں میں کومبیٹ اور موومنٹ میکینکس تھوڑے سے ایکسپلین کرتا چلوں سب سے پہلی چیز آپ کا ویٹ اگر آپ یہاں پہ اسٹیٹس میں جاتے ہو تو آپ کو یہاں پہ اپنا ویٹ دکھ رہا ہوگا کرنٹ آپ کا ایکیپ لوڈ جو ہے وہ ہے فیفٹی ٹو اور اس فیفٹی ٹو میں سے ٹونٹی ون پوائنٹ فور یوز ہو رہا ہے ایکیپمنٹ میں ان چاروں جگہوں کے اوپر اور ان چاروں جگہوں کے اوپر جو چیزیں ایکیپ کی بھی ہوگی وہ آپ کے ویٹ کی طرف کہاںٹ о رہی ہوں گی مطلب آپ کا پورا آرمر سیٹ اور پلس یہ دونوں رائٹھ کینڈ اور لفٹ ہنڈ ویپن سلوٹس ہیں اس کے اندر جو چیزیں آپ نے ایکیپ کی بھی ہوں گی وہ آپ کے ویپن سلوٹس وہ آپ کے ویٹ سلوٹس ویٹ سلوٹس.. بول بھول رہاوں وہ آپ کے ویٹ کی طرف کہاںٹ ہوں گی سو اگر ہمارا ویٹ جو ہے وہ ٹوٹل ویٹ سے ہاف سے اوپر چلا جاتا ہے تو ہم یہاں پہ سلو موو کرنا سٹارٹ کرتیں گے اور ہیوی رول کرنا سٹارٹ کرتیں گے مطلب کہ ابھی ہمارا جو ایک اپلوڈ ہے وہ ہے فیفٹی ٹو اس کا ہاف ہو جائے گا ٹونٹی سکس تو اس کا مطلب ہے کہ میں اگر ٹونٹی سکس سے میرا ویٹ اوپر چلا جاتا ہے جو کہ میں لے جا کے دکھاتا ہوں اگر میں یہاں پہ ایک سیکنڈ ویپن ایکپ کر لوں سو اب میرا ٹونٹی فائی پوائنٹ فور ہے اور یہاں پہ ایک سیکنڈ کوئی چیز جیسے کہ بو میں نے ایکپ کر لیا ہے تو اب یہ کوئی بھی نہیں گیا واو میرے پاس ویپنز ہی نہیں ہیں ابھی دکھانے کے لیے ای تنک اس سے کام ہو جانا چاہیے یا ٹونٹی سکس پوائنٹ فور سو ٹونٹی سکس پوائنٹ زیرو یہ لیمٹ تھی ہماری اب ہم ہیوی رول ففٹی پرسنٹ سے اوپر چلے گئے ہیں تو اب ذرا نوٹس کرو کہ ہمارا کریکٹر کتنا سلو سپرنٹ کرنا سٹارٹ کرتا ہے اور اس کے مومنٹ کتنی سلو ہے اور جب میں رول کروں گا تو وہ رول کتنا مطلب اوکھا اوکے کر رہا ہے اوکے سو اب اگر میں اسے یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں تو اب ہم ٹونٹی سکس اس ففٹی پرسنٹ مارک سے نیچے آگئے ہیں تو اب ہم آگئے ہیں میڈیم رول والی رینج میں سو اب میرا کریکٹر جو ہے وہ پہلے سے زرہ تیز بھاگ رہا ہے اور پہلے سے تیز رول کر رہا ہے سو یہ میڈیم رول ہے کسی بھی بیلڈ میں ہم اٹ لیسٹ جو ہے میڈیم رول کرنا چاہیں گے آپ یہ بس لکھ لو کہ ففٹی پرسنٹ سے نیچے ہی رہنا ہے بس that's it اور اگر ہمارا ویٹ آلماسٹ ٹونٹی پرسنٹ یا ٹونٹی فائی پرسنٹ سے نیچے آ جاتا ہے تو پھر ہم کریں گے فاسٹ رول جیسے کہ میں اب یہ کر لیتا ہوں تو اس وقت ہمارا جو ایکیپ لوڈ ہے وہ بارہ پہ آگیا تو اب یہ اچھا کاسا نیچے آگیا سو اب اگر آپ دیکھو تو دیفنیٹلی فیل ہو رہا ہو گا کہ ہمارا کریکٹر پہلے سے جو ہے وہ کافی تیز اینیمیشن کر رہا ہے رننگ کی اور رول اور رول بھی آپ دیکھو کہ ایکٹیولی رول کر رہا ہے وہ ذرا ہوگا سچ جو ہے وہ زیادہ فاصلہ تیہ کر رہا ہے رول کرتے ہوئے اور ہوگا کیا کہ جب بھی ہم فاسٹ رول کریں گے تو فاسٹ رول کے دوران جو ہمیں آئی فریمز ملیں گی جو سیف ونڈو ہمیں ملے گی کسی بھی اٹیک کو ڈوج کرنے کے لیے وہ فاسٹ رول میں سب سے زیادہ ہوں گی میڈیم رول میں اس سے کم اور ہیوی رول میں سب سے کم ہوں گی سو یہ ڈیفرنس ہے ایکپ لوڈ کا اور اس کے بعد آ جاتی ہے کومبیٹ کومبیٹ میں دو طریقے ہیں ڈیول ہینڈنگ اور سنگل ہینڈنگ اور ڈیفرنٹ پیپنز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ مووزٹ یوز کرتی ہیں سنگل ہینڈڈ کا الگ اور ڈبل ہینڈ کا الگ سنگل ہینڈ لائٹ اٹیکس کومبو ہے اور یہ ہیوی اٹیک کسی کا تھرسٹ ہے کسی کا سوائپ ہے وہ ویپن کلاس اور ویپن ٹائپ پہ جو ہے وہ چینج ہوتا رہے گا اسی طریقے سے اگر میں بھاگتے ہوئے رننگ اٹیک کرتا ہوں وہ ڈیفرنٹ اٹیک ہے رول کرنے کے بعد اٹیک کرتا ہوں تو وہ ڈیفرنٹ اٹیک ہے رننگ اٹیک کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ڈیریکشنل کی پریس کیے بغیر اگر آپ رول کی پریس کرتے ہو تو وہ یہ اینیمیشن کرے گا میں اس وقت ڈیریکشنل کی موومنٹ کی کوئی بھی پریس نہیں کر رہا صرف اور صرف میں رول کی پریس کر رہا ہوں اور جب میں رول کی پریس کرنے کے بعد اٹیک کروں گا تو یہ اگین رننگ اٹیک پر فارم کرے گا تو یہ ایک اچھی موو ہے اینیمی اٹیک ویف کروانے کے بعد کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے جو کہ سٹرنٹھ پیلڈ میں خاص طور پر ضروری ہے کیونکہ سٹرنٹھ پیلڈ کیونکہ سلو ہوتی ہے اس میں ہم بہت زیادہ اوور اگرسیو ہونے کی نہیں بلکہ پہلے اینیمی کو یا تو ویف کروائیں یا اس کا اٹیک ڈوج کریں یا بلک کریں اور اس کے بعد کاؤنٹر اٹیک میں اسے ایک ہٹ میں مار دیں یہ ہے بیسیکلی پلے تھرھو سٹرنٹھ پیلڈ کا اس کے بعد ڈبل ہینڈ ڈیفالٹ بٹن جو ہے وہ ایف ہے میں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کنٹرول سے ایک تفاہ خود اپنے سیٹ کر لو اور اس کے بعد پھر اپنے حساب سے جو ہے وہ کھیلو سو ڈبل اٹیک سیم وہی چیز رننگ اٹیک جو ہے وہ اب چینج ہو گیا اینیمیشن ڈبل اٹیک میں ڈبل ہینڈ کرتے ہوئے اور اسی طریقے سے جو رولنگ اٹیک ہے وہ بھی اب چینج ہو گیا سنگل ہینڈ میں رولنگ اٹیک وہ یہ ہے اور ڈبل ہینڈ کر کے جب ہم رولنگ اٹیک کریں گے تو اب یہ فرنٹل تھرسٹ اٹیک کرے گا اس طرح سے موو سٹ اپنی ویپن کا جاننے سے آپ ڈیفرنٹ سٹویشن میں ڈیفرنٹ موو جب یوز کرو گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا آم یا شیلڈ اگر آپ یوز کرتے ہو تو وہ سمپل موسلی شیلڈ جو ہیں سمال شیلڈ اور میڈیم شیلڈ پیری کریں گی جو گریٹ شیلڈ ہوں گی ان کا ڈیفرنٹ ویپن سکل ہوگی موسلی شیلڈ جو ہے وہ اینیمی کو دھکیلنے کے کام آتی ہیں سو وہ وقت کے ساتھ جب ہم یوز کریں گے تو میں بتاتا چلوں گا کچھ ویپنز جو ہیں وہ سپیسیفک ویپن آٹ رکھتی ہیں تو اس کا ایک خاص بٹن ہے تو جیسے کہ میں یہ پیری کر رہا ہوں یہ ایک ویپن آٹ ہے اس طریقے سے اگر میں کوئی سوڈ کا ویپن آٹ یوز کرنا چاہوں گا تو وہ پھر میں یہ یوز کروں گا ڈبل ہینڈ کر کے پھر اس کا پھلہ حال اگر میں اس کا سپیشل اٹیک یوز کر رہا ہوں تو وہ بلوک کر رہا ہے جو کہ میں ویسے بھی کر سکتا ہوں مطلب اس ویپن کے اوپر کوئی ویپن آٹ نہیں ہے آل رائٹ سو اب جبکہ آپ کو موومنٹ اور کومبیٹ کے میکینک سمجھ میں آگئے ہیں تو اب ہم اپنا ویٹ کم کریں گے تاکہ ہم فاسٹ موو کر سکیں کیونکہ ہم نے بھاگتے ہوئے جانا ہے کچھ ایٹمز پک کرنے ہیں اور یہاں پہ بہت ہائی چانسز ہیں کہ ہماری ڈیتھ ہو جائے تو کچھ ایٹم آپ کو وہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایک دو آئٹم ہمیں وہاں نیچے دیکھیں گے تیزی سے بس بھاگنا ہے اور فالو کرنا ہے یہ شیلڈ یہاں سے یہ سول آئٹم اس کے بعد یہ ونڈ سپیر اس کے بعد یہ زوئی ہنڈر اور ایک لاسٹ آئٹم اس کے بعد یہ زوئی ہنڈر بائنوکلر اور اب دیکھنا ہی ہے کہ ہم کیا یہاں سے بچ کے نکل سکتے ہیں یا یہاں پہ ڈیتھ ہوتی ہے جو جائنٹ جائنٹ سکیلٹر وہ کافی سلو مووویں ہیں اوکے نائس سو اگر آپ لوگوں کی یہاں پہ ڈیتھ ہو بھی جاتی ہے تو جتنی سولز پیچھے ہیں میرے خیال سے ڈیل دو سو سولز کے لیے آپ کو دوبارہ وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے بس جو آئٹم ہم نے پک کرنے تھے وہ کر لیئے واپس آئیں گے یہاں پہ ریسٹ کریں گے تاکہ کوئی بھی جی سکیلٹرن ہمیں فالو نہ کر رہا ہو جو چیزیں ہم ابھی اٹھا کے لائے ہیں ان میں ایک زوائے ہینڈر ہے اس ویپن کی میں بات کر رہا تھا کہ بہت ہی کمال کی سٹرنٹھ ویپن ہے اس کو ویلڈ کرنے کے لیے ایکچولی ٹونٹی فور سٹرنٹھ چاہیے لیکن اگر ہم اسے ڈیول ہینڈ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اسے سکسٹین سٹرنٹھ پہ بھی ایکوپ کر سکیں گے کیونکہ جیسا کہ میں نے بولا تھا کہ سٹرنٹھ ایک واحد سٹیٹ ہے جو کہ ڈیول ہینڈ کرنے پہ مطلب اس کی ریکوائرمنٹ کم ہو جاتی ہے اور اگر آپ دیکھ رہے ہو فیلال یہاں پہ کروس منابا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس پروپر نہیں ہے ریکوائرمنٹ اس ویپن کو ویلڈ کرنے کی اگر میں اسے ڈیول ہینڈ کروں تو اب وہ کروس ہٹ گیا اس کا مطلب ہے کہ ڈیول ہینڈ کر کے میں اس کو پروپرلی ویلڈ کر سکتا ہوں اور فرض کرو اگر ہمارے پاس 24 سٹرنٹھ ہے بھی سہی اور میں اس ویپن کو ڈیول ہینڈ کرتا ہوں تو جو یہ ویپن ڈیمیج کرے گی وہ آلموسٹ 30 پلس جو لیول پر ڈیمیج ہوگا اس کا وہ ڈیل کر رہی ہوگی کیونکہ میں آپ کو دکھا دوں لانگ سورڈ جو ہم یوز کر رہے تھے اب اگر ہم سٹیٹس میں جاتے ہیں تو یہاں پہ اس کا ویپن ڈیمیج ہے 96 سنگل ہینڈ اگر اس کو میں ڈیبل ہینڈ کر لیتا ہوں اور اب جا کے اس کا ڈیمیج دیکھتا ہوں تو یہ ہو گیا ہے تو یہ ڈیفرنس ہے صرف سٹرنٹھ سٹیٹ اس طرح سے کام کرتا ہے تو فیلحال کے لیے مورننگ سٹار نہیں ہے نہیں اس کے جگہ پہ مورننگ سٹار ایک اور چیز یہاں پہ اکسپلین کرنے والی ہے وہ ہے ویپن سکیلنگ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو پیرامیٹر بونس ریکوائیڈ پیرامیٹر کون سا سٹیٹ ہمیں چاہیے کتنے لیول پہ اس ویپن کو ویلڈ کرنے کے لیے تو مورننگ سٹار کو ویلڈ کرنے کے لیے 11 سٹرنس چاہیے یہاں پہ یہ سٹرنس ہے ڈیکسٹیریٹی ہے انٹیلیجنس اور فیت یہ سٹیٹس ہیں اور اسی طریقے سے یہاں پہ پیرامیٹر بونس کہ سٹرنس سے اس ویپن کے ڈیمیج کو کتنا بونس مل رہا ہوگا وہ بونس ہمیں یہاں پہ پلس سکسٹین کی شکل میں نظر آ رہا ہے 83 اس ویپن کا بیس ڈیمیج ہے یہ بیس ڈیمیج تب انکریز ہوگا جب میں اس ویپن کو اپگریڈ کریں گے اور یہ جو بونس ڈیمیج ہے یہ انکریز تب ہوگا جب ہم اپنے جو سٹرنس ہے جو بونس سٹیٹ ہے اس کو انکریز کریں گے جیسے جیسے ہم سٹرنس کو لیول اپ کریں گے یہ بونس پڑھتا چلا جائے گا جو سکیلنگ ہے وہ اس سے لے کے ای تک جاتی ہے اس اس کے بعد اے بی سی ڈی اور ای سی ڈی اور ای لاسٹ والے تین بس ایوریج سکیلنگ میں آتے ہیں ایوریج نہیں مطلب کہہ لیں کہ بی اور سی جو ہے وہ ایوریج میں آتی ہے ڈی اور ای پور سکیلنگ اور اے اور ایس اچھی سکیلنگ ایس والی تو بہت ہی لیمیٹڈ ویپنز ہوتی ہیں موسٹلی اے بی اور سی زیادہ کومن ہوتی ہیں یہ اس طرح سے ویپن سکیلنگ کام کرتی ہے جب ہم بولتے ہیں سٹرنس پیسٹ ویپن ایکچلی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ویپن جو کہ سٹرنس پہ سکیل کر رہی ہوگی سٹرنس کو اپگریٹ کرنے سے جس کو بونس ڈیمیج مل رہا ہوگا وہ سٹرنس بیسٹ ہوتی ہیں اور جو ونگ سپیر ہے یہ ایکچلی ڈیکسٹیریٹی میں آجے گا کیونکہ اس کے لیے پندرہ ڈیکسٹیریٹی چاہیے بو ہمیں مل گئی اچھی بات ہمیں بائی نہیں کرنے پڑے گی بٹ یہ ایک سنگل بو ایسی ہی ہے جو کہ ہماری ریکوائرمنٹ کے اندر آریی ہے اوہر وائز اس کے علاوہ جتنے بی بوز ہوںکی وہ سال کے ساری ہائی ڈیکسٹیریٹی مانگیں گی آل رائیٹ ابیکیا ہوا ابی یار کیا کر رہا ہوں میں بھی فی الہال کے لیے میں یہ ایک ویپ کر کے رکھ رہا ہوں اور کیونکہ زوائی ہینڈر میں بیلڈ کر سکتا ہوں لیکن ویٹ بہت ہائی ہوجائے گا شیلڈ یہ فائر کی پر ہے یہاں پہ آکے ہم لوگ بیسیکلی اپنے جو ہیلنگ آئٹم ہیں یہ والے ایسٹس فلاسک ان کی پوٹنسی انکریز کروا سکتے ہیں کہ ایٹ اٹائم جب ہم ایک ایسٹس فلاسک یوز کریں گے تو اس سے کتنی ہماری ہیلتری سٹور ہوگی اس کے لیے ہمیں فائر کی پر سولز چاہیے ہوں گی اور ٹوٹل ایک پلی تھروں میں ہم لوگ پلاس سکس تک اپنا جو ایسٹس فلاسک ہے وہ اپگریٹ کر سکتے ہیں نیو گیم پلس میں جا کے پلس سیون تک اس کو لے جا سکتے ہیں آل رائٹ اب چلیں ذرا نیچے لیفٹ لیں گے میرا اس وقت بیٹ کتنا اٹھارا آل رائٹ اس کا مطلب ہے کہ میں ہیل میٹ بھی ایزیلی پہن سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سے یہ پک کریں گے آپ چاہو تو ان کو مار لو نہیں مار تھے تو نہ مارو یہ لوگ بیسے بھی اگر اسیو نہیں ہیں اس کا ڈیمیج آل موسٹ ہماری لونگ سوڈ جتنا ہی ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے زیادہ ہاں البتہ ڈیول ہینڈنگ میں جو ہے وہ ڈیفرنس نظر آ رہا ہے کیونکہ میرے خیال سے ڈیول ہینڈنگ میں جو ہماری لونگ سوڈ تھی اس کا ڈیمیج آل موسٹ سکسٹی سکس ہونا تھا اور اس کا ایٹی تھری ہو رہا ہے تو یہاں پندرہ ڈیمیج کا فرق آ رہا ہے آل رائٹ یہاں پہ یہ ایک بندہ ہے جس طرح سے ہم نے بیسک میریکل سیل کرنے والا بندہ دیکھا تھا یہ بیسک سورسریز سیل کرنے کے لیے ہے اور نہ صرف یہ بیسک سورسریز ہمیں سیل کرے گا کیونکہ اگر آپ نے سورسرر کلاس چوز کی ہوتی تو یہ سورسرر کٹیلسٹ جو کہ سپیل کاسٹ کرنے کے لیے آپ کو چاہیئے وہ اس سے مل جائے گا اور وہ آپ کے پاس آل ریڈی ہوگا اور یہ سول ایرو سپیل آپ کے پاس آل ریڈی ہوتا اثر وائز یہاں پہ آپ بائی کر سکتے ہو اور ہیوی سول ایرو بھی یہاں سے بائی ہو جائیں گے تو گیم کے سٹارٹ میں ہی آپ کو دو سپیلز مل جائیں گے اس کے علاوہ اگر کسی ویپن کو ہم لوگوں نے میجک پہ سکیل کروانا ہے مطلب میجک ڈیمیج اس میں ایڈ کروانا ہے یا انچانٹڈ ڈیمیج جو ہے وہ اس میں ایڈ کروانا ہے تو اس کے لیے پھر ہم یہاں پہ آئیں گے اس کے لیے سپیشل ایمبر آئیٹم میں ہمیں ملیں گے وہ لاکے ہم اس کو دیں گے اور پھر یہ ہماری ویپنز کو موڈیفائی کرنے کے قابل ہوگا سو ہوگا کیا بیسیکلی ویپن موڈیفیکیشن کے اندر کہ اگر ہم جیسے کہ یہ ویپن سٹرنٹھ پہ سکیل ہو گیا ہے لیکن ہم اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو میجک ویپن بناتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہ سکیلنگ جو ہے وہ نیچے چلی جائے گی سٹرنٹھ والی اور مطلب یہ سی سے ڈی یا ای چلی جائے گی بٹ یہاں پہ جو انٹیلیجنس سکیلنگ ہے وہ آ جائے گی کوئی نہ کوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ویپن سٹرنٹھ سے بونس ڈیمیج لے رہی تھی اس کی جگہ پہ لیے انٹیلیجنس سے لینا شروع کر دے گی تو اگر آپ مطلب انٹیلیجنس بیلڈ کھیل رہے ہیں اور آپ نے میلی ویپن یوز کرنی ہے جس میں بیس انٹیلیجنس سکیلنگ اچھی نہیں ہے تو اس میں پھر آپ اس کی ویپن کی نیچر چینج کر کے اسے میجک ویپن بنا کے اس میں ایکسٹرا اپنے ریکوائیڈ سٹیٹ کی جو سکیلنگ ہے بونس ڈیمیج ہے وہ ایڈ کروا سکتے اوکی اوکی یہاں پہ بھی ہمارا کام اب ختم ہو چکا ہے اگر کوئی چیز زیادہ ایسی ہوگی کہ میں کوئی ایٹم پیچھے بھول گیا ہوں یا انپیسی سے بات میں نے نہیں کیا جو کہ موسٹ لیکلی نہیں ہوگا تو آپ مجھے بتا دینا یا میں مجھے اگر خود فیل ہوگا کہ میں یہ چیز مس کر گیا ہوں تو وہ پھر میں اپنی اگلی اپیسوڈ میں لازمی مینچن کر دیا کروں گا ڈیمی مینک تو 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 جان اپنی موسٹ سو یہ اپیسوڈ میں اگین یہاں پہنڈ کر رہا ہوں ٹونٹی فائیب جو ہیں وہ منٹس پہ ہونے والے ہیں ہماری اس اپیسوڈ کے تو یہاں سے توکہ سا پات ہے اور اس جو ایکوڈیکٹ ہے اس کو کراس کرتے ہوئے پھر ہم پہنچیں گے ہمارے نیکسٹ ایریے پہ پہلی بون فائر جو ہے وہ ذرا دور ہے وہاں پہنچتے میں ہمیں کچھ ٹائم لگ جائے گا تو میں چاہ رہا ہوں کہ اگلی ہی اپیسوڈ میں اب ہم ہمارا جو نیکسٹ ایریہ ہے اس کو ٹچ کریں سو بہرحال شروع کی جو دو تین اپیسوڈ ہیں اس میں موسلی گیم کے جو میکینکس ہیں گیم کی جو ورکنگ ہے وہ ایکسپلین کرنے میں گزر رہی یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ بورنگ فیل ہو رہی ہوں آپ لوگوں کو لیکن بات لیا ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو ٹائم سے سمجھ لوگے تو آگے جب پروپرلی ہماری گیم سٹارٹ ہوگی انیمیز سے واسطہ پڑے گا اور چیزیں خراب ہونا سٹارٹ ہوں گی تو یہ جو نالج ہے وہ ہیلپ کرے گی وہ جو خراب سیچویشنز ہوں گی ان کو ذرا ایزی بنانے میں سو نیکسٹ اپیسوڈ سے جو ہے وہ ہماری چیزیں ذرا ایکسائٹنگ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے سو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں جہاں پہ ہم کنٹینیو کریں گے انڈیڈ برگ کنٹینیو تو نہیں سٹارٹ کریں گے ایکچولی سو تب تک کے لیے بائی بائی